آج ہم نے ایک زبردست معلومات آپ کو دینی ہے یوں تو ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو پیارے بچو ہم اپنا علاج کہاں سے کرواتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں ادنان بھائی تو اب وہ کونسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہاں پر جا کر اپنا علاج کروائیں گے ہاں جو پیٹس ہوتے ہیں پالتو جانور ہوتے ہیں اسے تو ان کے جو آنرز ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس ان کا علاج ہو جاتا ہے لیکن جو جنگلی جانور ہیں پرندے ہیں وہ کہاں پر جا کر علاج کرواتے ہیں تو آج انشاءاللہ عز و جل میں نے آپ کو یہ معلومات دینی ہے کہ یہ اپنا علاج کیسے اور کہاں سے کرواتے ہیں جی تو جب جنگلی جانور بیمار ہوتے ہیں تو یہ اپنا علاج ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنا علاج کر سکیں پہاڑی چوئے جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اپنے زخموں کو جراسیم اور دھول سے بچانے کے لیے درختوں کا گوند یہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں تاکہ یہ جراسیم اور دھول سے بچ جائیں اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی انہیں صلاحیت اتا کی ہے اسی طریقے سے ریچ بھی اپنے زخموں کو صاف کرنے کے بعد انہیں گوند سے صاف کر لیتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے تاکہ یہ بھی دھول مٹی سے بچ جائے اور مزید بیماری سے بچ جائے اسی طریقے سے ماہرین کے مشاہدے کے مطابق ہدھد اپنی چوٹی ہوئی ہڈی پر گیلی مٹی یا درختوں کی باریک جڑوں کا پلاستر کر لیتا ہے اور چند دن کے بعد بلکل درست ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی فریکچر ہو جاتا ہے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم تو جاتے ہیں جناب ڈاکٹر کے پاس اورتھوپیڈک کے پاس اور وہ ہمیں کوئی پلاستر کرتا ہے ہدھد اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جائے بریک ہو جائے تو وہ کہاں سے اپنا عراج کروا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی صلائیت دی ہے کہ وہ جڑوں کو درختوں کی جو باریک جڑے ہوتی ہیں اس کو لے کر یہ اپنے اس جگہ پر پلاستر کر لیتا ہے اور درست ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب کوئی جنگلی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے کسی پور سکون جگہ پر چلا جاتا ہے اور دوا کے طور پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے شیر بھیڑیے گوشت خور جو جانور ہوتے ہیں یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ پھر گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں پرہیز پر آ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پرہیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے حیوان کی ان حفاظتی تدابیر سے مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی کیسی صلاحیت انہیں عطا کرتا ہے کہ جب جنگلی جانور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ڈیرہ ڈالتے ہیں جو نہ صرف سائے دار ہوتی ہے بلکہ وہاں کی ہوا اور صاف پانی بھی وہاں پر قریب ہوتا ہے ایسی جگہ پر جا کر اپنا ٹکانہ بناتے ہیں بخار کی شدت کم ہونے یا بخار ٹوٹنے تک وہ صرف پانی پیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بھی رب کی قدرت ہے اچھا بندر کو اگر جلدی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ نیم کی کمپلے توڑ توڑ کر کھاتے دکھائے دیئے گئے ہیں یہ اس سے علاج کرتے ہیں اسی طریقے سے نیولا جو ہے وہ سامپ مارنے کے بعد ایک خاص قسم کے پودے کی پتیاں کھا لیتا ہے جو سامپ کے زہر کو زائل کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی اسے صلاحیت عطا کی ہے اسی طریقے سے جانور کو جوڑوں کی تکلیف ہو تو وہ ایسی جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے آخری عمر میں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ریچ اور دوسرے کئی جانوروں کو دیکھائے گیا ہے کہ یہ گرم چشموں کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اپنا مسکر اختیار کر لیتے ہیں اور روز باقائیگی سے وہاں جا کر یہ نہایا کرتے ہیں جن جانوروں کو جوئیں یا پسو اگرہ پڑ جاتے ہیں تو وہ مٹی میں لوٹتے ہیں تاکہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں کہ ان سے دور ہو جائیں ماہرین کے مشاہدے کے مطابق جانور موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنی غزائیں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ہم بھی یہی کرتے ہیں سردیاں ہوتی ہیں تو سوپ کا استعمال بڑھ جاتا ہے کافی لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے اگر گرمی بڑھ جائے تو تھنڈے مشروعات کی طرف لوگ آ جاتے ہیں تو جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کیسے صلاحیت عطا کی ہے انڈے دینے والی چڑیا کیلشیم کی کمی پورنی کرنے کے لیے ساحل سمندر پر جا کر گونگے چن چن کر کھاتی ہے ہرنیا جو ڈیر ہوتی ہیں یہ میلوں دور تک ایسے پانی کی تلاش میں جاتی ہیں کہ جسم کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو تاکہ ان کے جسم کے اندر کیلشیم بھی پورا ہو جائے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان کا جسم اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ڈیمیج ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی حادثہ رونما ہو جائے کہ اب اس کو جسم کے ساتھ جڑے رکھنا یہ دوسرے جسم کے حصوں کے لیے نقصاندہ ثابت ہو تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اس حصے کو الگ کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو بھی یہ صلاحیت دیئے کہ اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اب اپنے دانتوں سے یا کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے وہ اپنے جسم کے اس حصے کو اپنے جسم سے جدا کر دیتے ہیں تو تینہ یونیک معلومات اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بیماریوں سے حفاظت بھی عطا فرمائیں اور اپنے اردگرد بالخصوص جو چرند پرند ہیں ان کا بھی خیال لکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں ہو سکے تو اپنے گھروں میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے دو پوٹس لگا دیے جائیں ایک میں دانا اور ایک میں پانی فرام کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی صدقے کا ثواب ہوگا تو انشاءاللہ